اسلام علیکم میں یوٹیوب فیم میں ہوں نیلہ رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں روٹس ٹچ اپ ونس اگین یٹ اگین آج ہم یوز کریں گے ایک ڈیفرنٹ چیز وہ ڈیفرنٹ چیز کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں جناب آج ہم یوز کر رہے ہیں گارنیر کے نیچرل سکریم والا ہیر ڈائے اور یہ باکس ٹائے ہے جو میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اس وقت اور ڈائریکٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی ٹرائے کر رہی ہوں تو انباکسنگ بھی آپ کے سامنے ہی کروں گی تو لیٹس سی اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر نکھ لی ہے ایک کریم ٹیوب یہ اس کے کریم ٹیوب ہے ٹھیک ہے شیڈ میں نے لیا ہے اس کا کافی براؤن لیٹس سی کیا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے اندر کیا موجود ہے اس کے اندر موجود ہے اس کا کافی میکسر جو کہ آپ اس کو کلر انھینسر بھی کہہ سکتے ہیں اور کیا ہے اور ہے جناب کنڈیشنر اس کا آلیف کنڈیشنر ہے آلیف سپنے میں نظر آ رہے ہیں وہ ہے مزید بھی کچھ ہے ام نم نم کیا ہے ایک پیکٹ ہے اور اس پیکٹ کے اندر کیا ہے اس کے اندر گلاوز ہیں for protection of your hands کے ہاتھوں کے اوپر نشان نہ لگے اور ساتھ میں ہے اس کے leaflet جس میں ساری instructions اور details given ہیں مزید اس میں کچھ نہیں ہے ڈبا خالی اور instructions پڑھنے کے بعد ہمیں start کریں گے سب سے پہلے اپنی کوئی rough shirt پہن لیں جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں rough shirt بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ کے بال خراب ساری تاکہ آپ کا ڈائی جو ہے وہ گرے تو آپ کی shirt خراب نہ ہو تو آپ نے ایک rough shirt پہن لینی ہے آپ کو چاہیئے ایک comb اپنے بال جو ہے وہ سلجھانے کے لیے obviously ہم کو untangle کرنے کے لیے سب سے پہلے بال untangle کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ بالوں میں الج رہا ہوتا ہے جب آپ application کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں چاہیئے ایک bowl کوشش کریں کہ کوئی شیشے کا یا چینی کا bowl لیں plastic تو bowl استعمال نہ کریں hair dye کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ hair dye mixing اور hair dye application comb اور brush جو ہے ایک دفعہ سیٹ لے لیں ایک دفعہ investment ہے اس کے بعد اس کو apply کرتے ہیں so let's go and have mixing سب سے پہلے میں لے رہی ہوں cream tube اور اس کا میں half use کروں گی کیونکہ میں صرف roots stretch up کر رہی ہوں full hair application نہیں کر رہی ہوں جی میں نکال رہی ہوں bowl میں half of the tube اندازے سے کتنی half ہوتی ہے ظاہر ہے میں اس کو measure تو نہیں کر سکتے بس جہاں تک مجھے لگے گا half میں وہاں پہ stop کر دوں گی یہ کافی thick cream ہے previous hair dye سے different ہے جو میں use کرتی ہوں اس کی ویڈیو آپ کو already دکھائی جا چکی ہے already موجود ہے uploaded ہے میرے چینل کے اوپر من نہیں ہو رہا یہ tube مجھ سے ہو گیا اس کے بعد پھر ہم apply کریں گے اس کا color enhancer mixing cream جو ہے یہ بھی تھوڑی cream form میں ہی ہے اس کی liquid نہیں ہے دیکھیں اتنا میں نے dye use کیا ہے cream اور اب میں اس کا enhancer use کر رہی ہوں اندازے سے اس کو بھی میں half لوں گی اچھا اس میں ہوتا ہے کہ پورے سائٹ پہ bottle پہ آپ کے sticker لگا ہوتے تو جس سائٹ سے sticker نہیں ہوتا آپ وہاں سے دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ آپ کا half ہو گیا ہے اس کو بھی اب cover کر کے ساتھ ساتھ رکھتے جاتے ہیں چیزوں کو کھلا نہیں چھونا تو مکن میں chemicals ہوتے ہیں mixing brush چاہیے ہم کریں گے اس کو mix 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 اچھی طریقے سے application سے پہلے clubs میں نے پہن لیا ہے ہاتھوں پہ چڑھا لیا ہے دستانے اور اب ہم شروع کر رہے ہیں hair dye application یہ دیکھیں جیس کا color ایسا بنا ہے بڑا light sandy سا color ہے یہ اب میں apply کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے میں ابھی mixing brush کیونکہ وہ اس کے اندر موجود تھا سب سے پہلے میں اسی سے apply کروں گی hair parting کر لیں گے اپنے اندازے سے آپ چاہے تو center parting سے start کر سکتے ہیں آپ چاہے تو side parting سے start کر سکتے ہیں میں side parting سے start کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اسی brush سے apply کروں گی کیونکہ اس پہ کافی سارا لگا ہوئے obviously اسی سے ہم نے mix کیا ہے اور اچھی طریقے سے میں اس کو اپنی roots کے اوپر جو ہے وہ apply کر رہی ہوں مجھے پورے hair پہ نہیں کرنا ہے جن کو پورے hair پہ کرنا ہے وہ پورے hair پہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر پورا tube استعمال کریں گے ورنہ پھر کم پڑ جائے گا سائر سی بات ہے اچھا جی جب یہ brush مجھے لگ رہا ہے کہ clean ہو گیا تو اب میں use کروں گی اپنا application comb جو کہ میرا favorite comb ہے اور یہ بہت کام آتا ہے hair dyeing میں تو اب میں اس comb کی مدد سے پہلے اچھی طریقے سے اسی dye کو comb کروں گی اس سے ہوگا کہ یہ پورے اچھی طریقے سے spread ہو جائے گا بالوں میں اب اس میں ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ باری comb ہوتا ہے جس سے آپ parting بھی کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے blending بھی کرتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ اس کے ایک brush ہوتا ہے جس سے آپ application کرتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بالوں کی parting کرتی جا رہی ہوں partitions بنا رہی ہوں اس پہ dye apply کر رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ پھر اس کو comb کر کے اچھی طریقے سے اس کو پورے بالوں میں blend کر رہی ہوں پھیلا رہی ہوں تو یہ دونوں سائٹ جو ہے وہ ہمارے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس comb کے یہ ہم کریں گے اپنے حساب سے جو ہے وہ ہم partition کرتے جائیں گے اور partition کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے جائیں گے like ایک سائٹ اور اس کے بعد پھر دوسرا سائٹ اس طرح سے ہم اپنے بالوں کو full coverage اپنی roots کو جو ہے وہ دیں گے بالوں کے لئے full coverage کا بھی same یہی pattern ہے لیکن اس میں ہی ہوگا کہ آپ نیچے پوری جو ہے وہ tips تکائیں گے دیکھیں کافی بال جو ہے وہ آپ کو roots grey نظر آ رہی ہوں گی white نظر آ رہی ہوں گی تو ان کو میں اچھے سے cover کرنے کی کوشش کر رہی ہوں دونوں سائٹ پہ لے کے اور پھر جو ہے وہ اس کو blend کر رہی ہوں آگے والا جو portionage آپ کی skin سے link کر رہا ہوتا ہے skin سے attach ہوتا ہے اس پہ ذرا احتیاط سے apply کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ skin پہ نہ لگے ویسے تو اگر لگ جائے تو یہ wash ہو جاتا ہے پھر still جتنی صفائی سے آپ application دیں گے اتنا اچھا آپ کا result آئے گا اور اگر آپ same day کر رہے ہیں آپ کو کہیں جانا ہے تو پھر تو آپ کو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ نہیں ہونا کہ کوئی stain لگے رہ جائیں تو وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں پھر بعض زفعہ تو آپ کی base سے make up سے بھی نہیں چھٹتے وہ اتنے dark ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت delicately اور بہت artistically جو ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے مطلب یہ ہی کہوں گی جو especially front والا part ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میں ہلکا ہلکا ultra brush کر کے جو ہے وہ apply کر رہی ہوں تاکہ skin تک جو ہے وہ زیادہ نہیں آئے اور اس کے بعد پھر اس کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہی ہوں اس طرح سے جو ہماری کلمیں ہوتی ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ بہت احتیاس ہے اور ان پہ تھوڑا سا زیادہ application دینی ہوتی ہے اس لیے ray route سے نا وہ یہاں کے نظر آنے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک عجیب سا جو ہے وہ لوکانے لگتا ہے تو it's better کہ آپ اس کو جتنے اچھی طریقے سے cover کریں وہ اچھا رہے گا اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے cover کر رہی ہوں i hope کہ آپ لوگوں کے لیے یہ helpful رہیں گی یہ والی ساری tips اب جناب پورے hair کیوں پر apply ہو گیا ہے تو میں کر رہی ہوں پورے بالوں کو tie ایک اوچہ بند بنا رہی ہوں ان کو roll out کر رہی ہوں بالوں کو اور ایک بڑا سا کیچر جو ہے وہ اس پہ apply کر دوں گی میں تاکہ یہ سارے بال جو ہیں وہ میری ایک جگہ ہو جائیں کیونکہ میں نے tips کے اوپر نہیں لگایا ہے صرف roots پہ لگایا ہے تو اب میں کیا کروں گی جو بچا کچھا میرے پاس تھوڑا سا wall میں رہ گیا ہے die اس کو میں apply کروں گی جو میرا یہ چھوٹی سی ایک چونچ نظر آ رہی ہے آپ کو بن کی اس کے اوپر تاکہ ادھر بھی تھوڑا سا shade آ جائے ایسا نہیں لگے کہ بلکل ہی ایک الگ color سر پہ آ رہا ہے اور ایک الگ color جو ہے وہ tips پہ آ رہا ہے تو اس سے ایک ہلکہ سا shade آ جائے گا جب بال کھلیں گے تو اور باقی جو بچ گیا ہے اس کو میں back side پہ کیونکہ back side پہ ہم نے نہیں apply کیا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ back side والے hair بھی ہمارے اکثر white ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا چلتے تو اس طرح آپ اونچھا بند بنائیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس پہ بھی ڈائے apply کر لیں گے تاکہ اگر آپ کبھی اونچھی پونی یا بند بنائیں اپنے ڈائے کے بعد تو ایسا نہیں لگے کہ نیچے کے بال تو white رہ گئے اور اوپر کے آپ نے ڈائے کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم سارا اچھی طریقے سے اس کو پوچھا لگا دیں گے بول کو پورا صاف کر لیں گے کہ کسی کو اس کے ثبوت نہ ہوئی کہ ہم نے اس میں ڈائے یوز کیا ہے نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے ہم ازاق کریں اس کو ہمیں واش تو کرنا ہی ہوگا ثبوت مٹانے کے باوجود بھی اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے اس ڈائے کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے hair wash as per instructions given in the leaflet تو ملتے ہیں hair wash کے بعد جناب تو یہ ہے result جو گارنئر کا میں نے box color use کیا ہے شیئر تھا اس کا کلینی کافی اور اچھی shine آئی ہوئی ہے اس وقت میرے hair میں اچھا result رہا مجھے پسند آیا اس میں ان کا conditioner تھا وہ میں نے ساتھ apply کیا جس طرح سے اس کے پر لکھا تھا کہ کچھ دیر آپ اس کو apply کر کے چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر وہ wash کریں گے تو تقریباً 5 minutes کے لیے میں نے کو چھوڑاتا ہے کنڈیشنر کو تھو اور آل آور دی لگا کی صرف ٹپ سپنی آل 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 کنڈیشنر کی وجہ سے ہی اچھی شایئر آئی ہے آپ شیئر دیکھ لیں this is quite cool تو I'm happy with the result لیکن وہ کتنا long lasting رہتا ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ it varies from person to person آپ کی سکیلپ کے اوپر اور آپ سارے جو ہمارے ایکچوال hair follicles اور chemical ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے عرصے تک کوئی چیز سسٹین رہتی ہے کوئی hair ڈائی سسٹین رہتا کرتا ہے ہمارے hair میں تو کیسے لگا آپ کو یہ ٹوٹوریل اور یہ ریویو بتانا بالکل نہیں بھولیے گا اگلی ویڈیو دک کے لیے نیلا رضا کو دیجے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ